اسلام علیکم ڈیفنسورٹس فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان کی جانب سے یوکرین کو اسلح کی فرامی سے متعلق خبر پر بات کریں گے ایران کی طرف سے ریشین ایسیو تھرٹی فائیو تیاروں کی ایکوزیشن میں دلچسپی اردن میں ہونے والی کثیر ملکی ایکسسائز میں پاکستان کی شمولیت ترکی کے پرانے ٹینکس پر جدید مقامی فائر کنٹرول سسٹم کی تنصیب پولینڈ اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس سٹارٹ فرنس اطلاعات کے مطابق پاکستان نے گزشتہ دنوں یوکرین کو پاکستان آرڈنیس فیکٹریز میں تیار کردہ ایک سو بائس میلی میٹر کے آرٹلری شیلز فرام کی ہیں یاد رہے کہ یہ آرٹلری شیلز سوویے ساختہ ڈی تھرٹی ٹوڈ ہائیڈزر پر استعمال ہوتے ہیں یہ ایمنیشن برطانوی ائر فورس کے سی ون سیون تیاروں پر براستہ پولنڈ یوکرین پہنچائے گئے ہیں گو کہ بہت سے وہ وسیرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایسا کر کے ٹھیک کیا ہے اور یہ آرٹلری شیلز بنیاری طور پر یوکرین کو فروخت کیے گئے ہیں تاہم میرے خیال سے اس سمیت دیگر امریکی اور یورپی اصلے سے یوکرین اپنے کھو دیئے گئے علاقے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کر کے ہمیں کوئی خاطرخواہ فائدہ ہوگا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ روس بھی تو بھارت کو اسلحہ دیتا ہے تو اگر پاکستان نے ایسا کیا تو کیا غلط کیا فرنز زمانہ جنگ میں اسلحہ دینے اور امن میں بیچنے میں فرق ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ بھی ایسی صورتحال میں جب اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خامخام ہے دوسروں کی جنگ میں کودنے والی بات ہے حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں روس کی طرف سے پاکستان کی طرف جھکاؤ دیکھنے کو ملا تھا اور روس پاکستان میں گیس پائپ لائن میں دو ارب ڈالر تک انویسٹ کرنے کا بھی منصوبہ بنائے ہوئے تھا دوسری جانب ہم خود اپنے تیاروں کے لیے انجنز ابھی بھی روس سے خریدتے ہیں لہٰذا اس موو سے ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان ہی اٹھانے کے امکانات ہیں خیر یہ تو تھی اس سارے معاملے پر میری ذاتی رائے آپ اس بارے میں کیا اپینیاں رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فرنز ایران کی ایر فورس کے ہیڈ برگیڈیا جنرل حامد نے کہا ہے کہ ایرانی فضائیہ روس کے تیار کردہ ایس ایو تھرٹی فائیو کو خریدنے کی خواہش مند ہے نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم اب ایس ایو تھرٹی کو کنسیڈر نہیں کر رہے اور ہم اس سے بہتر پلیٹ فارم کو سروس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ابھی بھی آرمی کمانڈ اور آرن فورسز جنرل سٹاف کمانڈ سے اجازت درکار ہے یاد رہے کہ دو ہزار بیس میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ مصر اور الجیریا کو روس کی جانب سے ایس ایو تھرٹی فائیو تیارے شیڈول کے مطابق ڈلیور کیے جائیں گے البتہ بعد میں مصر کی جانب سے روس سے ایس ایو تھرٹی فائیو امریکی دباؤ پر خریدنے سے انکار کو لے کر یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ تیارے روس ایران کو فراہم کر سکتا ہے حالیہ ڈیولپمنٹ میں اگر روس ان تیاروں کی ایران کو فروخت پر رضا مند ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر مصر کے لیے تیار شدہ ایس ایو تھرٹی فائیو تیارے ایران کو فراہم کیے جائیں گے اردن کی میزبانی میں شروع ہونے والی ایگر لائن فوجی مشکوں کا آغاز ہو گیا ہے یہ ایکسسائز چار سپتمبر سے لے کر پندرہ سپتمبر تک جاری رہیں گی ان مشکوں میں میزبان اردن، پاکستان، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور فرانس سمیت ستائیس ممالک شرکت کر رہے ہیں ان مشکوں کا مقصد دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے آپریشنز میں حصہ لینا اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے اردن کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اردن کی سرزمین پر منقد ہونے والی ان مشکوں کا یہ دسویں راؤنڈ ہے جو چار سے لے کر پندرہ سپتمبر تک جاری رہے گا اس ایکسسائز کا مقصد دہشتگردی سے نمٹنے سیکیورٹی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے شعبے میں مشترکہ کوششیں کرنے اور سیکیورٹی کے خطرات اور بہرانوں کا جواب دینے کے لیے مختلف موالے کے ایجنسیوں اور اداروں کے درمیان تاون کو فروغ دینا ہے پولینڈ میں ہونے والی دفاعی نمائش میں ترک کمپنی بیکر نے پولینڈ کے لیے تیار کردہ ٹی بی ٹو ڈرونز کو ڈسپلی کیا ہے پولینڈ کی ائر فورس کے ایمبلم کے ساتھ ان ڈرونز کو پہلی مرتبہ بقاعدہ میڈیا کے سامنے پریزنٹ کیا گیا یاد رہے کہ پولینڈ نے ٹوٹل چوبیس بیکر ٹی بی ٹو ڈرونز ترکی سے خریدے ہیں جن کی ڈلیوریز پولینڈ کو مرحلہ وار ہونی ہیں پولینڈ کو چوبیس میں سے پہلے چھے ڈرونز اکتوبر دو ہزار بائیس مزید چھے اپرل دو ہزار تیس اس کے بعد مزید چھے اکتوبر دو ہزار تیس اور آخری چھے کی کھیپ اپرل دو ہزار چوبیس میں ڈلیور کی جائے گی واضح رہے کہ ترک کمپنی بیکر سے ٹی بی ٹو ڈرونز خریدنے والے ممالے کی تعداد تقریباً دو درجن ہونے والی ہے کمپنی کے حکام کا چند روز پہلے کہنا تھا کہ اگلے ایک سال کی پروڈیکشن لائن کے آرڈرز رسیف ہو چکے ہیں یکرین کی آن فورسز کے جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام روسی فوج کے پچاس سے ستر فیصد مزائلوں کو انٹرسیپ کرنے کی صلحیت رکھتا ہے تاہم سو فیصد کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی انہوں نے واضح کیا کہ دشمن کے پاس جب تک لڑاکہ تیارے اور مزائلز موجود ہیں تب تک فضائی حملوں کا خطرہ رہے گا گزشتہ ماہ ایک واقعہ میں یکرین کی فضائیہ نے کہا تھا اس نے ساتھ روسی مزائلوں کو مار گرہے ہیں یکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے ان مزائلوں کو بہیرہ ایک کیسپین کے قریب کہیں سے فائر کیا تھا اور تیارہ شکن مزائل فورسز اور لڑاکہ تیارے ان آٹھ میں سے ساتھ کو انٹرسیپ کرنے میں کامیاب رہے تھے ترکی کے زیر استعمال امریکی ساختہ ایم سکسٹی ٹینک پر مقامی سطح پر تیار کردہ فائر کنٹرول سسٹم والکن ایم نصب کیا جائے گا اس سسٹم کو سو فیصد مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے اور اس کی تیاری اس وقت شروع کی گئی جب روس سے ایس فور ہنڈرڈ سرفیس ٹو ایئر مزائل سسٹم خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر پابنی آئیت کر دی تھی ترکی اپنے تمام ایک سو ستر ایم سکسٹی ٹینکس کو اپگریڈز کے پروسس سے گزار رہا ہے ان اپگریڈز پرگرام میں بہتر فائر کنٹرول سسٹم، بہتر پرڈیکشن سسٹم، ڈرائیور ویجن سسٹم اور لیزر وارننگ سسٹم کے علاوہ ائر کنڈیشننگ سسٹم قابل ذکر ہے بھارت کی ڈیفنس ایکوزیشن کانسل نے اپنی سپیشل فورسز کے لیے نئی سیون پوائنٹ سکس ٹو نیٹو راؤنڈز مشین گن کی ایکوزیشن کی منظوری دے دی ہے ابتدائی طور پر ٹوٹل چھ سو سولہ جنرل پرپس مشین گنز خریدی جائیں گی جبکہ ڈی اینڈ نائٹ سائٹس اور ستاسی لاکھ ستر ہزار سے زائد ایمنیشن راؤنڈز بھی خریدے جائیں گے پیورز اطلاعات کے مطابق روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی روکنے کا اعلان کیا ہے گیس کی فراہمی روکنے کی وجہ روس پر آئید پابندیاں بتائے گئے ہیں روس کا موقع ہے کہ یورپ کو اس وقت تک گیس کی فراہمی نہیں کی جائے گی جب تک روس پر آئید پابندیاں اٹھا نہیں لی جاتی اس اعلان کے ساتھ ہی یورو کرنسی کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں بیس سال میں پہلی مرتبہ کم ہوئی ہے یاد رہے کہ یورپی مالک میں سے زیادہ تر کا گیس اور دیگر انرجی ریسورسز کے حوالے سے روس پر انحصار ہے جبکہ جنگ کے بعد سے برطانیہ سمیت دیگر یورپی مالک میں گیس اور تیل کی قیمتیں بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت ملتے ہیں